دوستوں میں گلریز عثمانی ویلکم کرتا ہوں آپ کا بجیز برڈ انڈ بیوٹی چینل میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے برڈز بھی بہت اچھے ہوں گے اور آپ اپنے برڈز کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھ رہا ہوں گے دوستوں دوستوں اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں یہ بتایا تھا کہ برڈز سے ارننگ آپ کیسے کریں برڈز پال کے لیکن آج کا ٹاپک تھوڑا سا یہ ہے کہ کون سے برڈز پالنا چاہیے ارننگ کے لیے کون سے برڈز پالیں کیونکہ میرے پاس کئی ایسے سوال آتے ہیں دوست بھائی پوچھتے ہیں کہ اب ہم کون سا برڈ پالیں کون سا برڈ پالیں بجری پالیں یا لو برڈ پالیں یا پھر کچھ اور دوستوں آپ بات کرتے ہیں کہ بجری توتے کتنا فائدہ دیتے ہیں تو میں بتا ہوں آپ کو کہ بجری توتے سب شروعات بجری توتوں سے ہی کرتے ہیں زیادہ تر لوگ میں نے بھی بجری توتوں سے ہی شروعات کری تھی فائدہ دیتے ہیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے بجری توتے ہیں جب ہمارے ہوتے ہیں تو چار چاند لگ جاتے ہیں آپ کی کالونی میں بجری توتوں سے بجری توتوں کی بات یہ ہے کہ دوستوں ایک بار اگر آپ نے بجری توتے پال لیے تو پھر آپ انہیں چھوڑ نہیں سکتے پالنا بہت مشکل ہوتا ہے بجری کو چھوڑنا اب بات کرتے ہیں آرننگ کی دوستوں تو بجری جو ہے بجری توتے ایسے ہیں کہ آرننگ اگر آپ کے پاس تیار بجری توتے ہیں تو ابھی جائیے اگر آپ کی پیٹ شاپ ہے تو ابھی لے لے گا پیٹ شاپ والا بجری کے لیے آپ کو گراہک کا انتظار نہیں کرنا پڑتا جیسے کوئی چیز بکا ہوئے بیچ رہے ہیں آئے گا گراہک تب بیچیں گے ایسی بات نہیں ہے بجری توتوں کو آپ جب چاہیں جب نکال سکتے ہیں اور جب آپ آپ کی تیار فصل دکان پہ دینے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی زیادہ ٹائم نہیں لگنا یہ کوئی کسان کی فصل نہیں ہے کہ تلائی میں دیر لگے گی تو پیمنٹ دیر میں ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوستوں اس کو تو بس آپ کو لے جانا ہے اور اسی وقت پنجرے میں چھوڑتے چھوڑتے ہی گن لیے جاتے ہیں پنجرے میں تو ویسے بھی چھوڑنا ہے تو چھوڑتے چھوڑتے ہی وہ گن لیتے ہیں آپ تو گھر سے گن کے ہی لے جائیں گے وہ اتنے جتنے ہوتے ہیں گن کے وہ آپ کو اسی وقت پیمنٹ کر دیتے ہیں تو ان کا بیجنا اتنا آسان ہوتا ہے اور اگر پیٹ شاپ ہے آپ کی ہیں تو بتا رہا ہوں اور ویسے بھی بجری ہر جگہ پالی جاتی ہے تو اگر پیٹ شاپ نہیں ہے تب بھی بجری توتے نکلنا اتنا مشکل نہیں ہوتا کیونکہ بھاو بھی ان کے اتنے ہی ہوتے ہیں ہر کوئی اسے لے سکتا ہے بجری توتوں کو دوستو ہم ارننگ کی بات کر رہے تھے تو بجری توتوں کو ایسا ہے کہ آپ کو اسی وقت ارننگ مل جائے گی لیکن کم ملے گی خرچہ پانی آپ چلا سکتے ہیں دانے کا پیسہ ان کا نکال کے دانہ ہی بہت سا رکھاتے ہیں آپ کو پتا ہے بجری توتے تو تھوڑا بہت آپ کو بھی مل جائے گا اور خرچے پانی کے حساب سے آپ کو ضرورت پڑی اگر کوئی ایسی کہ دانہ خریدنا یا کچھ کرنا تو آپ بیچ سکتے ہیں بجری توتوں بہت آسانی سے اور اب ارننگ جب زیادہ ارننگ چاہیے آپ کو تو پھر بجری بھی رکھیں اس کے ساتھ پھر لو بڑ بھی رکھیں اگر ارننگ کا سوچ رہے ہیں آپ اور خالی شوق کر رہے ہیں تو پھر تو بجری سے اچھا کچھ ہے ہی نہیں تو بجری رکھیں تو ارننگ لو بڑ میں یہ ہوگا دوستو کہ ساتھ میں ساتھ آپ کی بجری سے تو آپ جب چاہیں گے جب لے لیں گے ارننگ پہلے مشہور ہونا پڑتا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں لو بڑ پال رہے ہیں لوگوں کو پتہ چل جائے ایک بار آپ گروپ میں واتس اپ گروپوں میں تھوڑا سا جوائن رہے ہیں فیس بک گروپ ہیں برڈز کے تو اس سے تھوڑا مشہور ہو جاتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا دوستو لو بڑ کی بھی خوب ڈیمانڈ آتی ہے جتنے اچھے جتنے مہنگے لو بڑ ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے حالانکہ میرے ہاں تو مجھے کبھی گرین فیشر بیچنے میں بھی پریشانی نہیں آئی آپ کو پتہ ہی ہے انڈوں سے بھاو لگنا شروع ہو جاتے تھے کہ صاحب ہمیں اس مٹکی میں آپ کی فلانی مٹکی میں فلانے بچے ہیں تو وہ ہمیں دے دینا تو ایسا ہوتا تھا دوستو تو اب بات کرتے ہیں کہ لو بڑ کون سے پالنا چاہیے اور کس طرح سے پالنا چاہیے آپ اس سے مہنگے بھی پال سکتے ہیں اچھے بھی پال سکتے ہیں اب میرے پاس اتنی ہی وقت ہے اور اتنی ہی وقت دے پاتا ہوں تو میں اس لیے یلو لو بڑ ہی پال رہا ہوں اور اس سے اچھے رکھیں گے قیمتی رکھیں گے تو انہیں ان کی دیکھ بھال بھی اور زیادہ کرنا پڑے گی اور وقت بھی زیادہ دینا پڑے گا تو آپ اپنے اپنے حساب سے آپ کے پاس جتنا ڈائم ہے جس حساب سے آپ کر سکتے ہیں پہلے میں ایک بات بتا دوں دوستوں کہ یہاں پہ میرا مطلب لو بڑ سے ہی نہیں ہے خالی لو بڑ سے میرا مطلب یہ ہے کہ جیسے بجری توتے آپ پالتے ہیں تو جتنا بجری توتے دانا کھاتے ہیں اتنی ہی بڑی برڈ آپ پالیے کوئی سی بھی اور وہ بھی اتنی دانا کھائے گی لیکن مہنگی ہونا چاہیے بجری میں اگر آپ کو اس میں مہارت حاصل ہو جائے ایکزیبیشن بجیز وغیرہ تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں جاوا سفید کلر کی ہوتی ہیں مہنگی ہوتی ہیں کافی اس میں بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں ڈائمن ڈو وغیرہ ہیں کاکٹیل ایک سے بڑھ کے ایک آتے ہیں تو کوئی سا بھی جو مہنگا برڈ ہو تو وہ رکھ سکتے ہیں اگر ارننگ کرنا ہے ہمیں اور خالی شوق کرنا ہے تو پھر تو بجری سے اچھا آپ دیکھتے ہیں کوئی شوق ہوتے ہی نہیں ہے تو اگر آپ بجری کے ساتھ دوستوں کوئی اچھے برڈ رکھتے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ بجری صاحب کی رننگ والی جو ارننگ ہے کہ آج ہمیں چاہیے تو آج مل گیا وہ والی ہوتی رہی گی اور ساتھ میں بڑی ارننگ جو ہے تو وہ بڑے برڈ سے ہوتی رہی گی آپ کی حالانکہ الگ سے بھی آپ لو برڈ کا سیٹ اپ بھی لگا سکتے ہیں اور لو برڈ اور بجری کا ساتھ بھی لگا سکتے ہیں لیکن بجری والے اگر لو برڈ رکھیں گے تو ان کا میں بتا رہا ہوں دوستوں کہ ان کو تو اور آسان ہی ہے وہی دوائیں جو آپ بجری کو دے رہے تھے وہی لو برڈ کو دے سکتے ہیں کنگنی لو برڈ کے بھی کام آتی ہے آپ کو پتہ یہ لو برڈ کے سیڈ مکس میں بھی ہم کنگنی ملاتے ہیں اور پھر آپ کا سیٹ اپ ظاہرے کے بنائی ہوا ہے وہیں کئی سائیڈ میں جگہ ہے یا آپ کے شیڈ میں کئی جگہ ہے تو وہاں پہ آپ لو برڈ یا کوئی مہنگی برڈ کوئی سی بھی شروع کر سکتے ہیں اور میں لو برڈ کی بات اس لیے کر رہا ہوں دوستوں کیونکہ میں لو برڈ پال رہا ہوں تو اس لیے میں لو برڈ کی بات کر رہا ہوں جو برڈ میرے پاس ہے نہیں تو اس کی بات میں اس لیے زیادہ نہیں کرتا میری عادت ہے ریال جو بات ہوتی ہے وہ کرتا ہوں آپ کو پتہ ہی ہے تو اگر میں لو برڈ بول رہا ہوں دوستوں تو لو برڈ کا مطلب ہے کہ کوئی سی بھی آپ مہنگی برڈ جو کہ آپ کو کچھ کر سکے آپ آپ کا کوئی جاننے والا اگر پال رہا ہے کوئی مہنگی برڈ سے اچھی ہے تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو بجری پال پال کے کافی کچھ نالیج پہلے سے ہی ہو بھی گیا ہے یہ تو ایسی بات ہے جیسے گائے پالنے والا بھیز بھی پال سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ سب چیزیں اینسی ہوتی ہیں ملتی جلتی جو بھیز بکھاتی ہے اور لو برڈ کی بات کر رہے تھے دوستوں تو اتنا بتا دوں میں کہ کونسی برڈ سے شروع کر رہے ہیں تو آپ کوئی سی سے بھی شروع کر سکتے ہیں آج کل فشار بھی بہت سستے ہو گئے ہیں اور سستہ جب کوئی چیز سستی ہو جاتی ہے تو خریدنے والوں کے لیے تو اچھا ہوتا ہے تو ابھی آپ خرید سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ سستی رہے گی امید ہے کہ بڑھیں گے بھی بہاو مارکٹ ہے کبھی کچھ رہتا ہے اور کبھی پالیں یا مہنگے سے مہنگا جتنا مہنگا پالیں گے ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ شروع کر سکتے ہیں الگ الگ کیج میں پالیں کیج بریڈنگ جو بولتے ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہے اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے ہمارا تو ایسا ہے کہ ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں کالونی ہے اور سکھانا کام ہے ہمارا تو ٹیچر جو ہوتا ہے وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے آپ دیکھتے ہیں دوستوں کیونکہ میرا مقصد خود کا بجنس کرنا نہیں ہے بس اس کو پہنچانا ہے جگہ جگہ بس مجھے اچھا لگتا ہے کہ لوگ برڈز پالیں اور خوب پالیں کیونکہ یہ شوق مجھے بڑا اچھا شوق لگتا ہے تو اس لئے اچھی چیزوں کو پھیلانا چاہیے تو دوستوں اس طرح سے جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں وہ کافی بہت مجھ سے بھی آگے نکل گئے بڑے بڑے سیٹ اپ لگائیں لوگوں نے اور نکل بھی جائیں گے جو لوگ پھر دیکھ رہے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں تو اے بی سی ڈی سکھانا کام ہوتا ہے باقی تو پھر سب کچھ خود کر لیتے ہیں لوگ باقی دوستوں آپ بجیز رکھیے اور خوب رکھیے میں بھی رکھوں گا اور بڑھانے کا میرا ارادہ ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور میرا تو کام ہے دوستوں بتانا بس میرا کام بتانا ہے اور میرے پاس برڈز ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بجریت ہوتے بھی ہیں لیکن پھر بھی میں ایک ایک دو دو برڈز لا کے اور شروعات کر کے دکھاتا رہتا ہوں جیسے کہ ایک عام انسان برڈز خرید کے لائے گا جس نے کبھی نہیں پالے ہوں برڈز اسی طرح سے میں لاتا ہوں اور شروعات کر کے دکھاتا رہتا ہوں تو یہ سب چلتا رہے گا ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں دوستوں